موسیقی منصوبہ بندی نہیں کر رہے روک ٹوک نہیں کر رہے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ بعض جگہ پہ اسادزہ خود نشے کی عادت میں مبتلا ہے یہ میرا خیال ہے کہ جس نے بھی قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے وہ بڑا لیٹ بتایا ہے جنیہ صاحب اب یہ علت بہت زیادہ پھیل چکی ہے میں آپ کو یہ حلفن بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ خود ہم جو اسادزہ ہیں اتنے سخت پریشان ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہماری اولاد جس طرح ہے اسی طرح ہمارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھ کے تو خون کے آسو رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نشے کی لط میں مبتلا ہو رہے ہیں بعد جہاں تک آپ نے یہ کی ہے کہ اسادزہ بھی نشے کی لط میں مبتلا ہے تو جناب دیکھئے اس کو اس طرح کہہ دینا میرا خیال ہے اسادزہ کے ساتھ زیادتی ہے ان کے وقار کو مجروع کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے جیسے ہر شعبے کے اندر کوئی نہ کوئی گندی مچھلی ہوتی ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اسادزہ میں بھی کوئی کا دکا ایسے لوگ ہوں گے جو نشہ کرتے ہوں گے ہم اس سے انکار نہیں کرتے دیکھیں وہ تو نوزباللہ نوزباللہ بڑے نیک لوگوں کے جو گروپس ہیں یا آپ کہلے فیلز ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو کوئی برے کام میں مقتلع ہو تو اس کو فوری طور پر روکنا چاہیے ہم تو قائبہ کمیٹی کے بھی ساتھ ہیں گورنمنٹ کے بھی ساتھ ہیں رہی بات یہ کہ ہم کیوں نہیں روکتے تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ اب اسادزہ کو روک دیا گیا ہے کسی بھی کام کو روکنے سے یہ مار نہیں پیار جو آ چکا ہے دیکھیں بات سنیں کس طرح بچوں کو روکا جائے کیا اسادزہ کلاسے چھوڑ کے باہر بچوں کے ساتھ ساتھ برا کرے دیکھیں سکول کے اندر تو نشے کی یا سگرٹ پینے کی بھی ایون اجازت نہیں ہے مگر ہم بڑے دکھی دل سے یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ کئی دفعہ سکول سے باہر نکلے ہیں تو باہر اتنے چھوٹے بچے سگرٹ کے کش لگا رہے ہوتے ہیں جن کو اگر سگرٹ کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو وہ سگرٹ سے کم از کم ایک فیلٹر چھوٹے ہوتی ہیں مجید صاحب لیکن بہرحال آپ اپنے آپ کو بلکل بریو ذمہ تو قرار نہیں دے سکتے آپ بچوں کے باپ ہیں وہاں پہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی دیکھ بال کریں ہر چیز کی آپ کو یہ تو کم از کم پتا ہونا چاہیے کہ سکول یا کالج کی چار دیواری کے اندر منشیات لے کے کون آتا ہے بہت اچھی بات کی ہے آپ نے بہت اعلیٰ پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں جنیت صاحب اگر آپ حکومت کو یہ کہیں کہ کل اعلان کر دے کہ جس سکول میں یہ پتا چل جائے گا کہ نشہ ہو رہا ہے وہاں کے علاقے کا جو ایسیت جو ہے وہ پکڑ کے گرفتار کر کے حوالات میں دے دیا جائے آپ دیکھیں کیسے نہیں بند ہو تانے اور یار بات یہ ہے کہ نشہ اندر آتا کیسے ہے یہ پتا کرنا یہ جو آداریں ہیں انویسٹیگیشن کے جو آداریں ہیں لارڈ آڈر کے ان کا کام ہے یا ماسٹروں کا کام ہے بات یہ ہے ہم بھی آنکھ رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے اور آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جو بچی ہوتے ہیں یہ ہمارے اپنے بچی ہوتے ہیں تو جن کو ہم تعلیم دیتے ہیں ہم انہیں باپ بن کے دکھانا چاہتے ہیں مگر کچھ قانون کوئی ایسی پاور ہاتھ میں ہو تو تابینہ میں گورنمنٹ کو بھی چاہیے گا پولیس کا کام ساتھ جا کے کندوں پر نہ ڈالے خاص طور پر اس وقت جب کندے اور گردن مکس ہوئی ہو یہ بات میں ان کو پہلے کیا چکا ہوں آپ کیوں اس کو ڈائلنگ بنا کے سنا رہی ہیں تو جنید صاحب یہ جو پولیس کا کام ہے وہ اس سے لینا چاہیے ہم سے اگر پوچھیں گے کہ نشا سکول کے اندر تک کیسے آتا ہے تو پھر کل ہمیں حکم دے دے گورنمنٹ کہ آئندہ ہم ہر بچے کے بیگ اور جیبوں کی تلاشی لے کے اسے سکول کے اندر آنے دیں ایک اور جیبوں کی تلاشی تو آپ جب چاہے لے سکتے ہیں اچھا تو آپ کو کوئی قانون نہیں منع کرتا ماں قانون منع نہیں کرتا مگر ماں باپ تو منع کرتے ماں باپ تو جنید صاحب اب اللہ باپ کرے اس طرح کی طبیعت کے ہو گئے ہوئے ہیں کہ کسی بچے کو اے تو اے کریں تو دوسرے دن آ جاتے ہیں یہ جرت کیسے کی ہے ہمارے بچے کو کچھ ایسا کو واقعہ ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے یہ جو ہیں ہمارے شیر زمان یہ خود بیچاری تھپڑ مار کے اس کی دمگ سے گر گئے ان کا نہیں کسی نے پوچھا ان کو کیا ہوا ہے وہ بالدین نے آگے ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا جی آپ نے ہمارے بچے کو تھپڑ کیوں مارا ہے بڑی مشکل سے جان یہ تھپڑ چبہ بہت ہوگا بچے کو جی آخر کار میں نے یہ عبت کی میں نے کہا یار بات سنو یہ آپ کے سامنے مجھے تھپڑ ماریں گے اگر مجھے ہلکی سی بھی درد ہوگی تو ہم ذمہ دار ہیں انہوں نے ویچاروں نے پھر دور سے آکے جیسے اپنا وسیم اکرم نے کسی دور میں شروع شروع میں بالنگ کراتا تھا اچھا تو اسی طرح انہوں نے سٹارٹ لے کہ آگے مجھے تھپڑ مارا ہے مگر مجھے درد نہیں گدگدی ہوئی ہے تو میں نے کہا یار اگر بچے کو پیار سے کسی ٹیچر نے کوئی سمجھانے کے چکر میں کوئی تھپڑ لگا دیا میری بات سنیں نا مجید صاحب اگر یہی فرض ان کی جگہ میرے فاضل دوست ادا کرتے تو پھر آپ کو چل پتا جاتے ہیں جی نہیں نہیں میں بڑا سنسٹیو ہوں میں بچوں کو نہیں مارتا اب واقعی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں استعاق صاحب انہوں نے کبھی کسی بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا دیکھیں بات یہ ہے جنیت صاحب کہ یہ جو یہ جو منشیات پھیل چکی ہے نا جی تعلیمی اداروں میں نا جی ہم بالکل اس کو کمٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی طریقے سے کوئی قانون بنایا جائے یہ لا اینڈا آرڈر کے جو ادارے ہیں یہ کوئی ایسی پالیسی وضع کریں جو ہمیں کہیں ہمیں حکم کریں مجید صاحب میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں کہ سکول اور کالج اور یونیورسٹیز میں بعض لوگ منشیات منشیات سمجھ کے نہیں استعمال کرنا شروع کرتے آغاز میں وہ رات جاگنے کے لیے پڑھنے کے لیے ایسی ٹیبلٹس استعمال کرتے ہیں اور وہاں سے وہ اس عادتِ بد میں مبتلا ہو جائے بلکل آپ بھی کہہ رہے ہیں وہیں پہ آپ روکیں ان کو کہ رات جاگنے کے لیے آپ نے کوئی ٹیبلٹس کوئی دوائی استعمال نہیں کریں تو کیسے روکے پھر سٹوڈنٹ کے ساتھ رات کو اس کے گھر جلے جائے کریں آپ ماں باپ کو بتائیں آپ ٹیچرز ہیں آپ سٹوڈنٹس کو سمجھائیں کہ کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کریں جنیس صاحب رات کو تو اگر کوئی سٹوڈنٹ اس علت میں مبتلا ہوتا ہے تو اگر وہ گھر میں ہے تو وہ تو پھر والدین کی ذمہ داری ہے اور اگر کسی ہوسٹل میں ہے تو واقعی سادزہ کی ذمہ داری ہے یا وہ ہوسٹل سپریڈنٹ یا وارڈن کی ذمہ داری ہے ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر طرح سے ساتھ ہیں اگر بچہ سڑکوں پہ ہے تو پھر اس کے اپنی ذمہ داری ہے یہ بھی ٹھیک ہے جس سڑکوں پہ بچہ ہے اس کے پیچھے پیچھے تو ٹیچر بھی نہیں ہوتا اور نائی والدہ ہے سمسٹل آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے سمسٹل اوز پکڑ تیری باری آگی اوز پکڑ کیا مطلب ہے سمسٹل اوز اندل بھئی یا میں بیزن کی نیچے آیا ہوں ماشاءاللہ ایکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں دیکن سیدھی سی بات ہے استاد ہو یا ماں باپ ہو بچے کو غور سے دیکھیں کہ اس کی حرکات میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے اگر آئی ہے تو اس کو چیک کریں بلکہ یہی بات ہے اور اگر اس بچے میں استاد کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں تو والدین کو اطلاع والدین اگر کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں تو اس کا اسادزہ ایک کمیونکیشن ہونی چاہیے لیکن سٹوڈنٹ سنتے ہی نہیں اسادزہ کی ایک کام تو اسادزہ کر سکتے ہیں جو کموں بیش آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہوتا ہے سکول کی سطح پر کہ میں نے شیعات کی عادت بد میں مبتلا ہونے سے پہلے جو پہلا فیز ہے وہ سگرٹ نوشی ہے اس پر تو آپ سختی کر سکتے ہیں جی جی ہم بالکل حصہ حاک میں ہیں مجید صاحب کبھی اپنی اسی آواز میں خوشی کی خبر سنائیں کیارا گلی یارا بلی یا وہ ہوسٹل سپری رنڈ یا وارڈن کی ذمہ داری ہے ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر طرح سے ساتھ ہیں اگر بچہ سڑکوں کے ہے تو پھر اس کی اپنی ذمہ داری ہے یہ بھی ٹھیک ہے کبھی بچے ہیں اس کے پیچھے پیچھے تو ٹیچر بھی نہیں ہوتا اور نائی والد ہے شمید صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے سمسر اوز پکڑ تیری باری آگی اوز پکڑ کیا مطلب ہے سمسنو زندل بھئی میں ہم بیزم کی نیچے آیا ہوں ماشاءاللہ اٹھے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سیدھی سی بات ہے استاد ہو یا ماں باپ ہو بچے کو غور سے دیکھیں کہ اس کی حرکات میں کوئی تبدیلی تنی ہے بلکہ جائی بات ہے اور اگر اس بچے میں استاد کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں تو والدین کو اطلاع والدین اگر کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں ایک کمیونکیشن ہونی چاہی ہے یہ دونوں کے درمیان اسٹوڈنٹ سنتے ہی نہیں اسادزہ کی ایک کام تو اسادزہ کر سکتے ہیں جو کموں بیش آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہوتا ہے سکول کی سطح پر کہ میں نے شیعات کی عادت بد میں مبتلا ہونے سے پہلے جو پہلا فیز ہے وہ سگریٹ نوشی ہے اس پر تو آپ سختی کر سکتے ہیں جی جی ہم بالکل حصہ حاک میں ہیں بجی صاحب کبھی اپنی اسی آواز میں خوشی کی خبر سنائیں کیارا دلی یارا بلی یا ہمیں لے ایک جوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا